بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو میرے پیارے پہنو بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ نے شاید تمام سن لی ہوگی اب آپ کو عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آج جو میں آپ کے سامنے مرپیش کرنے لگی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے عمل کی عبارت پہلے آپ سن لیں وحنو وحنو سے لے کر آپ نے جلوہ تور تک عمل کو پڑھیں گے سب سے پہلے ٹینسل سے کپی پر آپ عمل کو اٹھا لیں گے اس کے بعد عمل کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عمل کس طرح آپ ادا کریں گے اگر بتیاں سنگا کر کمرہ بلکل صاف ستھرہ کر لیں گے وہاں پہ کمرے میں مکمل خاموشی اور پاک صاف کمرہ ہو اور کسی بھی قسم کی گندگی اس کمرے میں نہ ہو کوئی تصویر کوئی پوسٹر یا ٹی وی یا ایسی کوئی چیز کمرے میں موجود نہ ہو عمل کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایسے بچے کی تلاش کرے جو نابالی ہو اور پاک صاف ہو چند عدد گلاب کے پھون اور ایک تازہ برفی ایک پاو تازہ برفی کسی تفیل یا نابالی کے دائیں گوٹھے کے ناخون پر کاجر لگا کر یا اس کی ہتھیلی پر کاجر لگا کر آپ اس کاجر پر تھوڑا سا اتر لگا دیں گے تاکہ کاجر میں خوشبو پیدا ہو جائے اور چمک پیدا ہو جائے اول اول لاکھ مرد گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور جو میری اوپر سکرین پر عزائمت چلا دی ہے وہ عزائمت آپ ایک سو ایک مرتبہ پر پچھے پر دم کریں گے اور اسے سیاہ انگوٹھے میں یہ ہرتھیلی میں دیکھنے کو کہیں گے تھوڑی ہی مقلی سے شرع سوال آپ مرتبہ کریں ورنہ نقصان کا احتمال ہے یعنی کہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور جب آپ مقلین سے بات مکمل کر لیں تو پھر ان کو والیکم السلام کہتے اجازت مانگیں اور برفی بچوں میں تقسیم کر دیں اور خود بھی آئیں اگر آپ خود پر عزمانہ چاہتے ہیں تو اسی عبارت کو عشاء کے وقت آپ 21 دن تک پڑھیں گے اور اس کی ذکات ادا کریں گے لازم نہیں ہے کہ اس کی ذکات ادا کر کے ہی عمل کو تہہا جائے اور عمل کو بغیر ذکات یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرکلین کا مزارہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عمل میں جلدی کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے نہ بالک بچے کے ہاتھ پر یا امگوٹے پر جو جادوی سیاہی ہے وہ لگا کر ضرور عمل کو شروع کریں تو اس سے بھی آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو مرکلین حاضر ہوں گے وہ بہتر اور اچھی باتیں آپ بچے کے ورس سے پھوٹ سکتے ہیں یہ زیادہ آسانی کا عمل ہے اور اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اکی زندگ پہلے ذکرات ادا کریں اور پھر عمل کو مکمل ہو جانے کے بعد ایک پار برطی کے پر نیاز دعا کر آپ مغرب سے پہلے جس پاک صاف کر اس کی ہتھیلی پر کازے لگا کے اپنی پڑھائی کرنی ہے اسی دن اپنے اوپر بھی پڑھائی کر کے ہتھیلی پر پڑھائی تو چند خیئی منٹوں میں حاضرات کا نظور ہو جائے گا اسی کے بار اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چاہے کو سیسپائی کیجئے گا شیئر کیجئے اور کمٹ سیجئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ نایاب پلند اور بالا عمل ہے صرف پانچ منٹ میں مقلین کی حاضری کا یہ عمل ہے پانچ منٹ میں لیکن ایک بات یاد رکھے گا بہت نایاب عمل ہے جتنی قبر کی جائے کم ہے تو آپ میں یہ کسی بچے پر عمل ہوگا چھوٹا بچہ ہو اس کے پر عمل کیا جائے گا تو بہت ہی نایاب ہے اب یقین مانے کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں کہ ایسا کی طریقہ ہوتا کہ ہم اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس عملیات کی دنیا میں لے کر آتے یا جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی مقلی مقلی اس طرح کی نظر آجاتی کیونکہ ان کے روحانی بہت مازوک سے ہوتے بہت پیاری ہوتی اور ان کو بہت زیادہ پسند کرتے بجائے بڑے لوگ پسند کرنے چھوٹے بچوں کا جب تک چودہ سال کے میں جب تک بھالی ہوتے ہیں تو نابالی ہوتے ان کا کوئی گناہ ہی نہیں لکھا جاتا تو جو مقلی ہوتے ہیں اللہ کے نور ہوتے ہیں ان سے بہت یار کرتے ہیں یقین نالے کہ ان کا کوئی گناہ وہ لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی لوگ